بڑی محبت کے ساتھ سنہ خان مصطفیٰ حافظ محمد عمران حضر ازا اتاری صاحب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظران عقیدت پہ شرما رہے تھے خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا تیاز احمد سلطانی صاحب آپ تشکریف لات چکے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کو انشاءاللہ یہاں پندال پہ آ جائیں گے میں چاہتا ہوں تھوڑی سے آپ حرکت کر لیں اس میں برکت ہو جائے گی تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں وہ پیچھے بندے کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں میں صرف آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے کھڑا ہونے کے میں نے کوشش کی ہے جلدی جلدی تمام احباب ذرہ اکٹھے ہو جائیں اتفاق میں برکت ہوتی ہے پڑی محبت کے ساتھ جلدی جلدی آ جائیں ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر بلند آماز کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری آئیے ایک بڑا خوبصورت کلام پیر مہرے لی شاہ گولڑا کے تاجدہ آپ کا پڑھ کے اپنے ایوان سے سنا خان مصطفیٰ کو دعوت دی رہا ہوں بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور جلدی جلدی پڑھنا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے شیراز بھائی ایک اور کلام کا کہہ رہے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کلام کی صحیح حاضری ہوگی یہ میں جلدی جلدی آتی بھائی مجھے کہہ رہے ہیں میں پڑھنے لگا ہوں ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ملک سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ نے ٹانگی سے دکھیں سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت اکھے سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ محفل ہے جلسہ نہیں ہے یہاں ایم پی اے کے نعرے نہیں لگانے ایم این اے کو نہیں بلانا ہم نہیں یہ ممرے رسول ہے اس کا دوسرہ بھی لازم ہے صحیح بات ہے نا جس نے اس کی عزت نہیں کی اس نے شاہ جی آپ یہاں آجیں پیچھے بیٹھ گئے حریصہ افرامان صاحب بھی بڑی خوبصورت شخصیت معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے اپنے اہباب کو بھولا دیا ہے اور بات پھر میں نے پہلے بھی وہی کی تھی کہ جن کو ممبروں پہ ہونا چاہیے وہ وہاں چلے گے جہاں پہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ممبر چھوڑ دیئے ہیں وہاں جا کے تبلیغ کی جا رہی ہے یہاں جو نسل ہے وہ تباہی کے دھانے پہ پہنچی ہوئی ہیں ہم نے عدب عداب کو بھولا دیا ہے خدارہ 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 محافل میں آنا باعث برکت ہوتا ہے یہاں آ کے محافل کا عدب کرنا فرض ہے سب ہی پہ فرض ہے بڑی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تیل آزاری کے لئے یہ نہیں میں جو مجھ تک علم ہے میرے سینے میں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں عدب سب سے بڑی بات ہے عدب کر کے بڑی بڑی دور تک بندہ پہنچ جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہی دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولیئے گا سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے پھر بولیئے سبحان اللہ کلام کو انوان بھی یہی ہے پیر محرل شاہ گولوڑا کے تاجدار ہمراہ کی وادی میں میرے آقا کا دیدار ہوا بابی سائے مرید اکٹھے ہوئے بیٹھے سامنے پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسوں کی چھڑی ہیں آنسوں چھلک رہے ہیں آنسوں بہ رہے ہیں آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے مرید اکٹھے ہوگے آگے کہنے لگے بابا جی ہمیں بتائیے تو صحیح نہ جب آقا کا دیدار کیا ہمراہ کی وادی میں ہمیں بتائیے تو صحیح نہ آقا کے عبروں کیسے تھے آقا کی ظلفیں کیسی تھی آقا کی آنکھیں کیسی تھی آقا کی داڑی کیسی تھی آقا کا سینہ کیسے تھا آقا کے ہاتھ کیسے تھے جب آقا کا دیدار ہوا آقا نے کون ساتھ زبا پہنا ہوا تھا پیر صاحب آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی ہے کہتے ہیں سن لو چھپا تو ہی دی زیب تن پتے تاج رسالت زو افگل موٹے ظلف جیوے چڑیا ساور تو اپرو کوس مثال دسل لباس سنکھ آقا کے لالے یمل چھٹے دند مو دیدیاں خیل الاریاں پیر صاحب کہتے ہیں اللہ ہستی دا انوانا کھا رب سچے دی برحان آقا یا اکھیا دا برحان آقا کون ہے جب ہاتھ اٹھائے گا اور بولے گا پیر صاحب کہتے ہیں اس سورت نومے جانا کھا اس سورت نومے جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا اس سورت نومے میں چاہتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے دلیاں والوں کو شہاب والوں کو بتانا ہے سن لو کوئی کسی کی بات کرتا ہے کوئی کسی کی بات کرتا ہے کوئی کسی کو چاہتا ہے کوئی کسی کو چاہتا ہے سن لیں سب بھی کہتا ہے یہی کہتا ہے اس سورت نومے بولیے بولیے اس سورت نومے جانا کھا جانا کھا اس سورت نومے جہانا کھانے جہانا کھانے جہانا کھانے سچ آنکھانے رابطی میں شانا کھانے جس شان تو شانا سب بنیا پوشا بابا جی ہمیں آنکھ بتائیے گا آنکھا کی شان سنائیے گا بیم نسید شاہ صاحب بولتے ہیں آپ کہتے ہیں انو ہستی دا انوانا کھان رب سچے دی پرانا کھان یا اکھیا دا پرانا کھان اس صورتوں میں جانا کھان جانا کھان جانے جہانا کھان سچا کھان رب دی میں شانا کھان جس شان تو شانا سب بنیا آپ کہتے ہیں اوڈے ہاتھ مہار زبانی یہ اوڈی دو جگتے سلطانی یہ اوڈے گھم اگلے انسانی یہ مکچند بدر شانسانی یہ مکچند بدر شانسانی یہ مکچند بدر شانسانی یہ میں دعا دوں گا دعا دوں گا اے مولا جو ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے اسی آگا کی ظلفوں کی زیادت ہو جائے اٹھائیے گا اٹھائیے گا ملکے متھے چھمکتی کالی ظلفتِ اکھ مستانی کے مخمورِ اکھی ہنمت بھرگا پیر صاحب کہتے ہیں تجھے میں کیا کیا بتاؤں میں نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کی جن و بشر کی شاہوں گدا تیٹھی جسوی نصیر او شانِ خدا اٹھے ہوشتے موہوں بول اٹھا سبحان اللہ مانچ ملکہ مانچ ملکہ مانچ ملکہ بول گی ملکے ماج ملکہ ماج ملکہ باہ سنکا ماج ملکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ کتھے جا لڑیا ایک باری سارے کیسے دو سنے تھنڈ پہ جائیں اس سوگت نو میں 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 ملکہ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے گا سبحان اللہ آئیے عقیدت محبت کے ساتھ بڑی پیار بھاگی شخصیت بڑے احسن انداز کے ساتھ بڑے خوبصورت والحانہ انداز کے ساتھ بارگاہیں رسالتِ معام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لئے دعوت دی رہا ہوں فخرِ گجران والا سنہ خانِ مصطفیٰ بول بلے بارِ مدینہ محترم محمد عارف علی کریمی صاحب حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں نظرانِ عقیدت بھی شرماتے ہیں آپ اس اقبال کیجئے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری سنہ خانِ مصطفیٰ محترم عارف علی کریمی صاحب بارگاہیں سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانِ عقیدت و محبت بھی شرماتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ تمام احباب سامات کیجئے محبت 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 م